موسیقی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز رمضان میں کیسی تھی ذرا سوال پہ بھور کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں رات کی نماز رات کی عبادت کیسی تھی تو آپ رضی اللہ عنہ جواب دیتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور رمضان کے علاوہ بقیہ دوسرے دنوں میں گیارہ رکت سے زیادہ نہیں پڑتے تھے یہ حدیث دلیل ہے کہ رمضان میں بھی آپ کی وہی عبادت تھی اور وہی عبادت گیارہ رکت والے جب رمضان کے بعد گیارہ رکت قیام اللیل ہے تو وہی گیارہ رکت رمضان میں قیام اللیل کیوں نہیں ہے دونوں ایک ہی چیز جب رمضان کے علاوہ دوزرے مہینوں میں گیارہ رکت قیام اللیل ہے تو وہ چیز رمضان میں قیام اللیل کیسے نہیں ہے اور پھر جو حدیث آتی ہے ترابی کی فضیلت میں کونسی حدیث آتی ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر الہو ما تقدم من دنبہی جو رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرتا ہے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں من قامہ جو رمضان میں قیام کرے تو یہی تو قیام اللہل ہے اسی کو ہم تراوی کہتے ہیں اسی کو قیام اللہل کہتے ہیں اس لئے کوئی ڈیفرنس نہیں تراوی میں تحجد میں کوئی ڈیفرنس نہیں دونوں ایک ہی چیز ہے اور تعداد کے اعتبار سے ایک گیارہ رکت ہے تراوی تحجد قیام اللہل گیارہ رکت ہے اگر کوئی آدمی اس سے زیادہ عبادت کرنا چاہتا ہے کوئی حرچ کی بات نہیں بیس پڑھے تیس پڑھے چالیس پڑھے بھر رات بندگی کرے اس میں کوئی حرچ کی بات نہیں ٹھیک ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو منصوب بیس رکت والی کوئی حدیث ہے وہ حدیث ثابت نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری کی حدیث ہے جو آلہ درجے کی کتابیں گیارہ رکت ہی ثابت ہے بیس والی کوئی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جو ہے مشہور ہے کہ آپ نے بیس رکت تراوی پر امت کو جمع کیا تھا یہ بات صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے بلکہ صحیح سنت سے یہ ثابت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے عبی بن کعب رضی اللہ وسلم کو اور تمیم داری رضی اللہ وسلم کو گیارہ رکت ترابی پڑھانے کا حکم دیا تھا یہ صحیح سنت سے ثابت ہے بھرکیپ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو گئی اس میں ہمیں بحث کرنے کی ضرورت نہیں تعداد اتنی ہے اس سے زیادہ بھی پڑھیں تو یہ نفلی عبادت ہے میں منع نہیں کرتا ہوں کہ آپ اس سے زیادہ نہیں پڑھیں یہ نفلی عبادت ہے ہم تو فرض نہیں پڑھتے ہیں نفلی میں جگڑا کرتے ہیں فرض بندگی ادا نہیں کر رہے پانچ وقت کون ایسا بندہ ہے جو پانچ وقت کی مسلسل بندگی کر رہا ہے کبھی نہیں چھوڑتا ہے تو اس میں تو کوئی بحث نہیں کرتے ہیں ترابی میں ہم بڑا بحث میں لگے ہوئے ہیں تو اس میں اتنے بحث کرنے کی ضرورت نہیں تعداد میں آپ کو جتنا میسر ہو رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں صرف اگر دو رکت قیام اللہ علیہ کرتے ہیں دو رکت کی طاقت کوئی حرج نہیں چار رکت کی طاقت کوئی حرج نہیں رمضان میں بھی کبھی دو ہی پڑتے ہیں چار ہی پڑتے ہیں کبھی چھے ہی پڑتے ہیں سہولت کی طاقت کو حرج نہیں اگر آپ گیارہ پڑتے ہیں الحمدللہ اس سے زیادہ بھی پڑتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعداد منقول ہے اگر تعداد کی اگر کوئی بات کرے تو گیارہ رکت ہے اب رہاں مسئلہ حرم شریف میں جو بیس رکت ترابی پڑھائی جاتی حرمین میں مکہ اور مدینہ کی دو مسجد میں صرف دو مسجد میں کعبت اللہ میں اور مسجد نبی میں جو بیس بیس رکت ترابی پڑھائی جاتی ہے یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے یہ جو ہے قرآن و حدیث کی وجہ سے نہیں بلکہ یہاں پر ایک زمانے میں چار مسلح قائم تھے تو ان چاروں کے ذریعے سے بعد سب لوگ اپنے اپنے وقت پر الگ الگ نماز پڑھتے تھے تو یہ صحیح ہے یا سب کو مسلمانوں کو تو ایک مسلح پر جمع کرنا یہ صحیح ہے ایک مسلح پر جمع کرنا یہ صحیح ہے تو ایک مسلح پر جمع کرنے کے لیے ایسی پالیسی سیاسی پالیسی لائی گئی کہ سب لوگ خوش ہو جائیں تو اگر آٹھ رکت یہاں کرتے تو ظاہر سے بعد بیس والے جگڑا کرتے ہیں نہیں بیس ہونا چاہیے اب بیس والے کا جو بیس کر دیا گیا تو بیس والے بھی بیس پڑھ رہے ہیں اور جو آٹھ والے تھے آٹھ پڑھ کے نکل جا رہے ہیں جگڑا تو ختم ہو گیا نا تو سیاسی مسلحت کی وجہ سے بیس رکت قابط اللہ میں اور مسجد نبی میں یہ فیصلہ لیا گیا جیسے آج لڑکیاں گاڑی ڈرائب کر رہی ہیں تو یہ سیاسی فیصلہ اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے کسی عالم سے پوچھیں گے تو آپ کو کہے گا یہ حرام اجائز نہیں ہے تو سیاسی طور پر ان کو اجازت ملی ہے تو وہی یہاں پر بھی ایک سیاسی فیصلہ ہے باقی دو چیز ہم ثبوت کے طور پر ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ قابط اللہ اور مسجد نبی ان دو مسجد کے علاوہ سعودی عرب میں کتنی مسجد ہوں گی ہزاروں پانچ ہزار دس ہزار مسجد ان تمام پانچ ہزار دس ہزار مساجد میں ایک گیارہ رکت ہی ترابی ہوتی ہے تو دلیل جو ہے اس کو بھی تو لینا چاہیے تو اصل وہ ہے جو دنیا جو سعودی عرب کی دوسری مساجد میں جو نماز پڑھی جا رہے ہیں اصل وہ تعداد ہے لیکن یہاں سیاسی فیصلے کے تعداد ایسا کیا گیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہاں کی جو علماء ہیں پرانے تمام فتاوے دیکھ لیں ترابی کی نماز کتنی رکت ہے آپ دیکھ لیں کتاب اٹھا کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں فتاوے موجود ہیں یا نہیں تو آپ جہاں رہتے ہیں وہاں کوئی مسجد ہوگی سعودی نماز پڑھاتا ہوگا کسی بھی سعودی امام سے سعودی عالم سے پوچھ لیں بھائی ترابی کی تعداد کتنی کتنی رکت ہے آپ کو بتا دے گا آپ کو پتا چل جائے کتنی رکت ہے تو اصل دین میں دلیل حدیث ہے حدیث رسول ہے سیاسی کوئی فیصلہ دلیل نہیں بنے گی تو بھرکیف یہ جو بیس رکت والا معاملہ ہے یہ ایک سیاسی فیصلہ میں اس کو نہیں دیکھنا اگر کوئی بیس میں نے کہا تعداد پہ بھی اتنی جھگڑا لڑائی نہیں